نمشکار دوستو پریپ انڈیا میں آپ کا سواگت ہے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے ویکنسی لے کر آئے ہیں وہ آئی ہے راجستان اچھ نیایال جوتپور کے طرف سے اور جو ویکنسی کا نام ہے وہ ہے آشو لپک گریڈ 3 یعنی گی سٹینو گرافر گریڈ 3 سواہے دیکھتے ہیں کیا اس ویکنسی میں کیا اس کی کوالیفیکیشن ریکوائرمنٹ ہے اس کی جو آن لائن اپلیکیشن ہے وہ کب سے سٹارٹ ہوگی بڑھ شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کی آپ ہمارے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں آپ ہمارا چینل پر پریپ انڈیا ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے آئے شروع کرتے ہیں سو راجستان اچھ نیائیال جوتپور یعنی ہائی کورٹ جوتپور کے نیائیالوں میں آشو لپک گریڈ 3 ایوام جلا ویدھیک سیوہ پرادھی کروڑوں میں آشو لپک کے رکت پدوں پر سیدھی بھرتی ہے تو پرتی یوگی پرکشہ 2020 سو یہاں پر دیکھئے کہ آپ کو یہ جو گریڈ 3 آشو لپک ہے ہندی اور انگریزی میں ویکنسی ہے اس کے علاوہ جلا ویدھیک سیوہ پرادھی کروڑوں میں آشو لپک ہندی سو یہاں پر تین ٹائپ کی ویکنسی ہے اور اس میں آپ کو آن لائن اپلیکشن اپلائی کرنا ہے تو جو کینڈیٹ سیلیکٹ ہو جائیں گے ان کو دو ورشوں کے لیے تئیس ہزار سار سو روپے فکس پرتیمہ ملیں گے اور ان کو جو پوسٹ ہی جائے گی پروبیشنر ٹرینی کے روپ میں پوسٹ ہی جائے گی اور اس کے بعد دو سال کے بعد ان کو جو پی میٹرکس لیول ایل ٹین کے انسار پیسکیل 33,800 سے لے کر 1,6700 کا جو پیسکیل ہے وہ ان کو ملے گا سو یہ ویب سائٹ پر آپ کو جا کے اپلائی کرنا ہے www.hcraj.nic.in وہاں پر جا کے آپ کو انسٹرکشن بھی دیے گئے ہیں اس کو دھیان پوروک سافدانی پورک اس کو پڑھ لیجئے سو یہاں پر دیکھیں number of vacancies and reservation دیا گیا ہے سو دیکھیں تین ٹائپ کے vacancies آپ کو بتائی تھی جس میں stenographer ہندی, stenographer انگلیش اور یہ stenographer ہندی یہاں پر جلا ویدک سیوہ پرادی کرنوں میں سو یہاں پر دیکھ لیجئے یہ vacancies دی گئی ہیں سو آگے بڑھتے ہم تو یہاں پر دیکھئے arc shunt کے بارے میں دیا گیا ہے مہیلاو کا benchmark disability کے بارے میں یہاں پر sports person کے لیے reservation کے بارے میں دیا گیا ہے ex-serviceman کے reservation کے بارے میں دیا گیا ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں important notes ہے یہ بھی s.c.s.t کے بارے میں certificates کے بارے میں income certificates تو جو اس میں important notes ہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں minimum academic qualification کیا ہے اس میں so candidates جو ہے direct recruitment کے لیے جو آئیں گے must have passed the senior secondary examination in arts, science and commerce of the Rajasthan board of secondary education or an examination equivalent there to recognized by government or any higher examination تو آپ کے پاس s.c.s.h.o.na چاہیے جو کی science, arts, commerce ہو سکتا ہے یا Rajasthan board سے ہو یا کسی اور board سے ہو جو سرکار اس کو مانتہ دیں ہندی کی اچھی knowledge ہونے چاہیے جو دیوے نگری سکرپ میں آپ لکھتے ہو اور راجستانی ڈالیکس میں لکھتے ہو اور اس کے علاوہ must have passed تو یہ دیکھیں آپ O اور higher level certificate ہونا چاہیے جو کی DOEACC conduct کرتا ہو اور اس کے علاوہ یا پھر computer operator and program assistant کا course ہو تو بیسکری کہنے کی بات ہے کہ آپ کے پاس computer کی کچھ knowledge ہو اس کا certificate چاہیے یہاں پہ دیکھیں deployment, computer science, computer application diploma in computer science and engineering from politics and institution راجستان state certified course in information technology یہاں پہ IIT کے بارے ہیں پوچھ رہا ہے یا پھر senior secondary school examination with computer science as an optional subject تو یا تو آپ نے یہ سب course کیے ہو یہاں پہ جو دیئے گئے ہیں یا پھر اس کے علاوہ senior secondary school examination آپ پاس اگر computer science ایک optional subject ہے تو بھی چلے گا یا پھر اس کے علاوہ any equivalent اور higher qualification تو ان سب کے علاوہ کوئی اگر آپ پاس higher qualification ہے تو بھی چلے گا physical fitness کے بارے میں ہے کہ آپ کو مانشک اور ساریک روپ سے سوست ہونا چاہیے حالانکہ وہ medical کرائیں گے اس کے ساب سے ان کا جو medical test آپ کو clear کرنا پڑے گا nationality کے بارے میں ہے چھوڑ دیتے ہیں ہم اس کو IU کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا دیا گیا ہے so 1 جنوری 2021 کو 18 ورش کی IU پرابت کیا ہونا چاہیے اور 44 ورش کی IU پرابت کیا ہوا نہیں ہونا چاہیے so یہاں پر یہ age limit دی گئی ہے اس کے علاوہ یہاں پر یہ relaxation دیا گیا ہے various categories کو تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں پرکشا شلک دیکھتے ہیں کتنا یہاں پر ہے تو سامانے work کے لیے 650 روپے ہیں اور 400 روپے ہیں یہ انسوچج جان جاتی انسوچج جان جاتی لیکن یہ راجستان راجکے ہونے چاہیے تو یہ یہاں پر examination fees ہے disqualification کیسے ہو سکتا ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں کیا کیا factors میں آپ کا یہ application disqualify ہو سکتا ہے پرکشا کی scheme اور پارٹھے کرم تو scheme and slabers یہاں پر دیکھتے ہیں so competitive examination رکھا گیا ہے یہ stenographer grade 3 stenographer اور اس میں دیکھئے دو alternative group دیئے گئے ہیں group A and group B and اس کے بعد group C ان کو compulsorily pass کرنا ہے so group A میں دیکھئے یہاں پر ہے group B یہاں پر ہے اور اس کے بعد جو group C یہ ان کو compulsorily pass کرنا ہے so group A میں دیکھتے ہم english short hand دوسرا hindi short hand english short hand میں دیکھیں یہ آئے گا آپ کو dictation of passage اور transcription and typing of dictated passage in english on computer یہ 6 minute کرے گا دوسرا 50 minute کرے گا 80 words per minute پہلے کا ہے اور marks رہیں گے 100 دوسرا اگر group B میں آپ جاتے ہیں تو دیکھئے same رہے گا لیکن ہندی میں رہے گا یہ اور تیسرا جو group C وہ آپ کو pass کرنا ہی ہے جو computer test ہوگا اس میں آپ دیکھیں speed test ہوگا efficiency test ہوگا اور marks یہاں پہ دیئے 50-50 اور SCST کے لیے 20-20 marks چاہیئے minimum اور دوسرے categories کے لیے 25-25 marks چاہیئے interview دیکھیں یہاں پر شاکشتار کے لیے کوئی انگ نہیں ہے یہ ایک ادیش شنشت کرنا ہے کہ ابھیارتی اس سیما تک نہ حق لاتا ہو جس سے ویس سیم دار لکھے ہوئے کو پڑھنے میں اسمرت ہو تو آپ کا interview ایک نام ماتر رہے گا لیکن یہ interview میں وہ لوگ دیکھیں گے کہ آپ حق کیا جائے گا تو یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ اس کے بعد یہ procedure دیا گیا ہے اس کو دیکھ اس کو آپ پڑھ دیجئے apply کرنے کے لئے اور آگے ہم بڑھتے ہیں place month and date of examination یہ جو پرکشہ ہے جائپور میں آویجیت کرنے کی سمبھاونا ہے جس کا ماہ اور دناک ہے وہ آپ کو بعد میں بتا جائے گا no objection certificate کے بارے میں ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے admission card کے بارے میں ہے جو upload کر دی جائیں گے website پہ وہاں سے آپ کنی کرنا ہے important instructions جو اور بھی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے یہ 20 page کا ہے میں آپ کو important چیزیں صرف بتا رہا ہوں باقی آپ اس میں جو link ہے سے download کر لیں گے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں دیکھ یہ vacancies کا break up دیا گیا ہے اس طرح سے so 11 anus shetra میں یہ vacancies دی گئی ہے total vacancies 22 ہے general EWS SC ST OBC various categories break up دیا گیا اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں الور 26 vacancies ہے so total یہ دیکھ کتنی vacancies ہے 329 یہ vacancies ہے non TSP area یعنی گیر anusujit شیطر میں اور یہاں پر دیکھ various short form ہے اس کا description دیا گیا جیسے دیکھیں UR یہاں پر ہوتا unreserve F female W دیکھیں یہاں پر widow D یہاں پر دیکھیں کیا ہے divorcee woman so SSR reservation کے لیے یہاں پر reserve کیا گیا ہے so TSP چھتر میں دیکھیں کتنی vacancies ہیں یہ 11 vacancies ہیں TSP anusujit چھتر میں اس طرح دیکھیں 11 anusujit چھتر میں جو english vacancies ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھئے ہندی کی vacancies دیکھ تھی یہاں پر stenographer ہندی کی یہ دیکھیں یہاں پہ تو ابھی اسی طرح سے english vacancies ہم دیکھ رہے یہاں پہ تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے ajmeer میں 2 vacancies ہیں so totally یہاں پہ دیکھیں vacancies اور اسی طرح سے tsp area میں دیکھ یہاں پہ چار vacancies ہیں تو اس طرح سے vacancies کا break up دیا گیا ہے تو اس کو آپ download کر دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ اس ویڈیو میں interested ہیں تو آپ اس کو ضرور apply کر لیجئے اور اگر آپ interested نہیں ہے یا یہ qualifications آپ سے match نہیں ہو رہی ہے تو آپ سے request کریں گے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے friends یا relatives کے ساتھ شیئر کر دیئے تاکہ وہ اس vacancy کا لہاب اٹھا سکے تو آپ سے ملتے ہم اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار